اسلام علیکم فرینز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کچڑا پلاو کی ریشپی شیئر کرنے والی ہوں جسے آپ ایک بار بنا لیے تو بار بار اسے بنانا اور کھانا پسند کریں گے اچھے لیے دیکھ لیتے ہیں اسے بناتے کیسے ہیں یہاں پر میں نے باسمتی رائس لیا ہے دو کپ اور ایک کے پلیا ہے چنہ دال تو سب سے پہلے ہم دال اور چاول دونوں کو اچھے سے واش کر لیں گے اسے پھولنے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اور اگر ٹائم آپ کے پاس کم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کے بعد ہم لیں گے ایک برطن اور اس میں ہم ڈال دیں گے چار کپ پانی جتنا چاول ہے اس کا ڈبل پانی ہونا چاہیے پانی کا تھوڑہ زیادہ بھی ہو جائے گا تو بھی چلے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سری ٹی سپون نمک فور ٹی سپون چینی دو تین تیج پتہ اور کچھ کھڑے گر مسالہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے چلا کے ڈھک دیں گے جب اس میں اچھے سے بوائل آنے لے گا تو ہم اس میں چاول ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور چاول دونوں اچھے سے فل گیا ہے ہم چاول کو سائٹ کر دیں گے اور دال کو گھلا لیں گے دال میں ہم صرف نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اور اسے ہم گھلنے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہمارا گھل گیا ہے اور دال کو ہنڈر پرسنٹ کوک کر لینا ہے تاکہ یہ چاول میں جانے کا با اچھے سے سافٹ ہو جائے کیونکہ یہ وہی چنہ دال نقصان کرتے ہیں جو تورے ٹائٹ ہوتے ہیں کھڑے کھڑے ہوتے وہ دکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں پر کھانے میں وہ نقصاندہ ہوتے ہیں اب ہم چاول کا پانی دیکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی بل سپون جنجر گارلک پیش اسے ہم ایک بار اچھے سے چلا لیں گے اور پھر ہم اسے اٹھیک دیں گے ہائی فلیم پر کوک ہونے کے لیے کیونکہ چاول ایک دم اچھے سے فلا ہوا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسے گلے میں تھوڑی دیر بعد ہم چاول کو ایک بار چیک کر لیں گے چاول کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول لگ بگ ہو چلا ہے صرف تھوڑا سا ٹائٹ ہے اب اسی ٹائم ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر پکنے دیں گے بس دس سے پندر منٹ میں کچھڑا پلاو بن کے لیے ہو جاتا ہے کھانے کے لیے آپ اسے چنہ دال پلاو بھی بوجھ سکتے ہیں چنہ دال ڈالے ہوئے دو منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بار چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہائنٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہے ہم اچھے سے اب ہم اس کا فان نہیں ڈرین کر لیں گے تو فرینڈز اگر آپ اس طریقہ سے بنائے گا تو کبھی بھی آپ کا پلاو گیلا نہیں ہوگا اور نہ ہی چاول ٹوٹے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کب دودھ اور تھوڑا سا روز وارٹر تھوڑا سا کیوڑا وارٹر جرہ جرہ سا وان ٹی سپونج جتنا ڈالنا ہے چاول میں دودھ ڈالنے سے چاول میں مٹھاس آجاتا ہے اور چاول اگ دم کھلے کھلے بنتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیں گے تھوڑا سا دودھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کلر ڈال کے مکس کر لیں گے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپونج تیل اور ٹو ٹیبل سپونج گھی دونوں کچھے سے مکس کر کے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تلا ہوا پیاز تو دو میڈیم سائج کا پیاز آپ بارک بارک کٹ لیں اور اسے تیل میں تل کے رکھ لے پہلے سے اور اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اسے ہم لو فلم پر رکھیں گے یا پھر آپ نیچے ایک توا رکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا کشرا پلاہ ریڈی ہے بن کے اسے آپ چکن مٹن بیف کسی کے بھی سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تینک یو موسیقی